خالقِ کائنات دی بے حد و بے شمار مرتبہ حمد و سنہ عرض کرن دباد حضور نبی پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک و سلم دے دربارِ گوہر بارچ بے شمار مرتبہ حدیعِ درود و سلام عرض کرن دباد دلی دعا ہے اللہ کریم اسہ ساریندی عجدی اے حاضری آپڑی پاک بارگاہ اچھ قبول و منظور فرماوے جتنے دوستہ حباب قرب و جوار اور در و نزدیک تو چل کے آئے ہو اللہ قدم قدمتیں دنیاوی اور اخروی بھلایا نال مالا مالا فرماوے اور محترم جناب غلام یاسین فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہ دائے احتمام و انسرام اللہ کریم اپنی پاک بارگاہج قبول فرماوے سٹیج دے اتے علماء کرام جلوہ فرماوے اللہ کریم میرے مسئلک دے سب علماء دی خیر فرماوے عباب قرامی قدر آپ سارے عج کٹھے تھے ہیں نبی سیندی ذکر وستے حضور دے ملاد پاک دے حال احوال سنن سنان وستے حقیقت اے ہے کہ نبی سیندہ ملاد منامنا اللہ سیند لکھیاوی ایسا سنیا دے مقدر اچھے بھائی ایز مسلم دنیا تے رہے کے اصلا کیڑھا کم کرنے کیڑھا کم نہیں کرنا کس کم کل رکنے کس کم دی کیا ترتیبے اندہ ایک مکمل ذابطہ قائدہ قلیہ اللہ دے قرآن ساڑھے چودہ سو سال پہلے اعلان فرمائے ارشاد خداوندی ہے وما آتاکم الرسول فخزوہو کہنات عالم دے لوگو جڑی شیطوا کم میڈا محبوبتا فرماوے اوکو گھن گھنو وما نہاکم انہو فنتہو جیڑی شیطوا کلو میڈا محبوب روکے اوندے کلو رک ونیو ان نبی دا دینے اور جس کم دا آڈر خود سرکار نے ونو کم کو کرنا اور جس کم کلو نبی سے روکن اوندے کلو رک ونینا سوال تھا پیدا تھیا کہ اللہ سہیان بندے کو پیدا تک ہی تحاوی اپنی نیابت بستے اپنی عبادت بستے اور اپنی خلافت بستے حق تئے بندہا کہ اللہ سہیان تو خود آکھے ہا کہ جیڑی شیط آڈر میں رب دے محبوب کم کو کرا ہے اور جس کم کلو میں رب روکا ہوں دے کلو رک ونینا ہے اللہ سہیان تے اے ذابطہ بیان نہیں ہیتا بلکہ تے ہر شیط کی ہے اپنے محبوب دی ہتھیلی تے اے یار دے ہاتھ تے جو ہر شیط کیوئی اندھی وجہ کیا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ فرماؤ جو در اوچھی آواز ہے اللہ سہیان ہر شیط محبوب دی ہتھیلی تے کیا اندھے میں چراز ہے اور کیا مسلحت ہے علماء فرمیندن اگر قرآن دا اے مقام سمجھنا چاہدے ہوئے اندھے کو لوگ پہلے دو گالی سمجھو کیڑا کیڑا پہلی گالے سمجھو کہ ہر شیط کو بنا مندہ ایک مقصد ہوں دے اللہ سہیان جو سادھے نبی کو بنایا نبی کو اللہ سہیان بنایا کیوں ہے اور نوجی گال اللہ سہیان باقی مخلوق کو جو بنایا باقی مخلوق دی تخلیق دا مقصد کیا ہے قرآن دا اے مقام وما آتاکم الرسول والا آپ پہ ڈائریک اور خود بخود سمجھاوے سی پہلا سوال کہ اللہ سہیان نبی سہی کو کیوں بنایا روجہ سوال اللہ باقی مخلوق کو کیوں بنایا دوہائیں سوال نہ جواب رب خود حدیث قدسی ہے جی رشاد فرمائے پہلا سوال اللہ سہیان سہیان نبی کو کیوں بنایا مشہور زمان حدیث قدسی ہے اللہ فرمائے کون تو کنزن مخفیجن کہناتِ عالم بھی کوئی شایئے کہنا ہائی اللہ حامی تکلہ حامی کہ نہیں کہ نہیں وہ دھاری سبحان اللہ اللہ چھوڑی کرو کہ میں نے نالی میں حال کرنے پہ میں سارے نالیوں حال کرنے ہو حد چاہ کے بولے سبحان اللہ نبی سہیدہ ذکر ہے مدینہ من جو شایلہ کون تو کنزن مخفیجن کئی شایئے کہنا آتی کہنی اللہ حامی تکلہ حامی اور ایک خزانہ تکلہ حامی اور خزانہ بھی لکیا چھپیا اللہ سہی احبال کیا تھے رب فرمائے فا احباب تو ساکو محبت دی گئی ہے ساکو سیانے بندے بیٹھے میں علماء بیٹھن تھے محبت واسطے شرط محبوب دہومن عشق واسطے شرط معشوب دہومن اللہ سہی احبال پچھو آئے کہ بھی ہائی کئی شایئے کہنا تے اگو آئے کہ بھی محبت اللہ سہیئے پچھو تا آئے کہ بھی کوئی شایدہ موجود نہا اگو آئے کہ بھی محبت دی بجا چاہے اللہ فرمائے فا احباب تو انعور فا اسا نٹھے اسا جو اے جے بندے خزانے دی صورت جو ہیں تے کوئی یاد کرن والا ہی کہنی کوئی سنان والا ہی کہنی کوئی پہچان والا ہی کہنی کوئی ہووے ہا جلا سنانے ہا کوئی رکوت یاد کرے ہا کوئی قیامت یاد کرے ہا کوئی تشہدج میں ربد پاکی بیان کرے ہا الگرل کوئی ہووے ہا جلا سنانے ہا اللہ سنیاں کیا کی تئی فرمایا فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدِلْ اپنی سنان وزتے والیار کو پیدا فرمائے بھی پہلے سوال دا جواب مل گیا اللہ سے سادھے نبی کو اپنی سنان وزتے بنائے اللہ سنیاں باقی نبی آئے باقی رسول آئے باقی پیغمبر آئے اللہ سنیاں کہیں ملے حضرت آدم کو بھیجینے تاج نبوت لے کے بھیجینے کہیں ملے حضرت شیس کو بھیجینے تاج نبوت لے کے بھیجینے کہیں ملے حضرت عبراہیم آندر اعلان نبوت کرے اندر کہیں ملے حضرت اسماعیل آندر تاج نبوت انہ دے شرط چھکا کے بھیجینے کہیں ملے حضرت یوسف علیہ السلام آندے پہن کہیں ملے حضرت یعقوب علیہ السلام آندے پہن کہیں ملے حضرت یحیاء علیہ السلام آندے پہن کئی میں لے حضرت موسیٰ قلیم اللہ پاک آنے پہن کئی میں لے حضرت عیسیٰ روح اللہ پاک آنے پہن اللہ سیان تیرے ہیک لکھ چوی ہزار نبی آئے انہوں دی تخلیق دا مقصد چاہے ترائیسو تیرہ رسول آئے انہوں دی تخلیق دا مقصد چاہے اللہ سیان دنیا تے تیری ایسی مخلوق ہے تیری گردی کو لما برا کاؤنٹ کو لما برا آداد و شمار کو لما برا اللہ سیان باقی مخلوق کو کیوں بنائے بھی حدیث قدسی ہے اللہ فرمائے وما خلقت الدنیا وآلہ اللہ لعور رفعوم عزتاکا وعزمتاکا وکرامتاکا وملجلاتاکا فرمایا محبوب آ تے کو پیدا کیتا ہمیں اپنی سنیار بستے ساری کنات کو پیدا کیتے مطعی محمد کی سنیار بستے ساری کنات کو پیدا کیتے سے تیری سنیار بستے علماء فرمائے اللہ سے ہر شہ پیدا بھی یار دی سنیار بستے خاطر کیتی ہے وہ یہ اللہ فرمائے بل کیوں ہر شہ آپ نیو بیٹھے آپ روکو بیٹھے ہر شہ محبوب دہتے لیتے رکھے دے ہیں فرمایا ہون قیامت تک جائے کو ملسی جو ملسی جتنا ملسی محبوب دہتو ملسی محبوب علیہ السلام دے تو کیا کچھ ملے کی میں ملے کتنا ملے اندھی مثال کتبِ حدیث سرطنال موجود ہے حضور دہ صحابی ہے حضرتِ قطادہ ناہے امام سیوتی الخسائص علامہ ابو نعائم دلال النبوہ دہ لکھے ایو نبی دہ صحابی ہے حضرتِ قطادہ تیر لگے آنکھے آنا بار ہو آپے ہاتھ دی ہتھیلی تے آنا چاہ کے نبی سیندی بارگاہ چاہ گے آکے آدھے یا رسول اللہ تیر لگے تے آنا بار ہو آپے ایہو تا جوڑو حچا جیدے بندہ جیدے منہ حچاہ گے سبحان اللہ بولو تُو میں سانے اب آو اجداد دوست یار تعلق دار تُو تے میں جتنے بھی سنگتی ساتھی جتنے بھی پیران دے محب ہوں کہیں میں دے محب ہوں اے دی صورتحال بنے یا اے دا نقشہ بنے اچھا پیران کھولو یا مرشد کھولو بعد جویندے ہیں اے تیرینی سوچ ہے یا میری سوچ ہے صحابہ دا عقیدہ نظریہ سوچ اندے بار اکس آئی جنبی چھوٹی موٹی پریشانی آوے ہا شدہ نبی دی بارگاہ چاندے ہا تو صحابہ دا عقیدہ ہا اور درد دی دوا لبڑی ہے تو محمد عربی دے کر میں چل بڑی ہے تو دی مثال صاحب دلال النبوعت اللامہ ابو نحیمی لکھیے صاحب حجت اللہ اللامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی میں لکھیے آدن نبی سیندہ صحابی ہے حضرت عطبہ بن فرق قدرہ جوان دیا چار گھر والیاں چارے گھر والیاں ماری جدہ خامت دی گھر راہ وردی ہو ویہا خشبوت رات رادی اعلیٰ استعمال کرنی ہاں اور انہ دی اپنی خواہشیں ہوندی ہے حسرتیں ہوندی ہے سادہ خامت جنہ سادے کلو آوے سادے کلو خشبوت ہلے دے مہکاریں دی ہووے اے دی خشبوت سادے خامت کلو نا آوے لیکن جل جوان خود اپنی ابیبیاں خلواندہ خشبوت ہلے دے ہووے خشبوت ہلے دی مہکاریں دی ہوو دی ہے کہیں دی خشبوت سنگی بھی کہنا ہے مدینہ دے بزار ازباہ ویہا مستر ربی اچاہ ویہا یار اتماہ خشبوت ارام دی استعمال کیتی ہے شام دی استعمال کیتی ہے ارام دی استعمال کیتی ہے حردم دی استعمال کیتی ہے تو رہا تراد یہ ایپپورنٹ ڈ خشبوت ہوا استعمال کردنے ہیں لیکن جلی خشبوت میں نے جسمی چون دی ہے یہ نہیں خشبوت سا استعمال ہی دی خشبوت ساکو ملی بھی کہنی ساکو لپی بھی کہنی ارامس ترخیص سا میں ہاں یہ خشبوت کی تھومگر مدح راہ corporate اور دیکھ نبی دے صحابی دا کی دا نبی دے یار دا کی دا نبی دے غلام دا کی دا حضرت عطبہ آتے ہاتھ یاروں پڑے راز دیگال ہے ہاتھ دیگال چل پئی ہے تو قصہ سنا دینا صحابہ دلکی میں ہاتھ جسمتے تکلیف اتنی تھی گئی ہے پورے جسمتے پھوڑے نکلائیں ہاں پورے جسمتے موٹے موٹے دانے نکلائیں ہاں حالت ہے ہائی چولا نہ پاسکدہ ہامی چادر نہ پاسکدہ ہامی چلدہ چلدہ نبی دی بارگاہ شاگیا یا رسول اللہ اور تکلیف اتنی وقت گئی ہے کمیز ہی نہیں پویدی چادر بھی نہیں پویدی چولا بھی نہیں پویدہ دسمتے پھوڑے کسیر تعداد جتنے تھے کھڑے آقا فرمائے پہے میرے سامنے نبی دے سامنے بہ گیا سر جھکے بھی سرکار اپنے یہ دلہ والے مبارک تیب ہتھے نے ہوتے اپنی لواب لئیے سرکار کند تلواب لئے دے جتہ نبی تلواب لگ دا ہے تھوڑے مگ دے گئے دانے مگ دے گئے وہی نیبھار دی جسمی چھوڑے میرے جسمی چھوڑی خشبوں ہوا دی ہے کئی ایمپورٹن خشبوں دی خشبوں نہیں جڑی نبی سے لواب لئی ہے محمد الواب دی خشبوں ہوا ہے حضرت کتادہ یا رسول اللہ تیر لگے تیانہ بارو آپے یہ تو جوڑو آچا اگو نبی تدری آئے رحمہ جوشے چاہے سرکار فرمائے کتادہ آج مانگ آنکھ مگ دیں یا جنت مگ دیں جیندے بندے بولو حجتہ آگے سبان اللہ کتادہ مانگ آنکھ مگ دیں یا جنت مگ دیں آنکھ مگ دیں یا جنت مگ دیں اگو صحابی بڑا سیانہا ہاں وہاں کے سرکار ددری آئے رحمہ جوشے چے آج جو کچھ مانگ سکنا مانگ کھننا جیلے نبی سے آنکھ مگ دیں یا جنت مگ دیں نیڑے تھی کہ آتے ہیں سوڑا آنکھ میڈے آکھن دیں ہو چاہے جنت آپنے آکھن دیں ہو چاہا آنکھ میڈے آکھن دیں ہو چاہے جنت آپنے آکھن دیں ہو چاہا اور نبی سے فرمائے تھی نیڑے جوان نیڑے تھے جلے نیڑے تھے نبی آپ نے طیب تاہر لواب لائیے آکھ فٹ کیتی ہے غلام دیں کانے ٹھپی نے آکھ ٹھیک تھی گئی ہے کہ نبی سے کانے ٹھاپ کے فرمائے کتاد آوانے آکھیں گھت دیں ہوئیں تو جنگ گئے جمائے محمد گلو جنراتی گھت دیں ہوئیں یہ میں اللہ میں اپنے کثیر لکھے اللہ اکبر کبیرہ ہیک جنگ دا موقع ہے ہیک پاسے کافر اور ہیک پاسے مسلمان ادھی ران دا بیلہ ہے اور سرکار فرمائے صحابہ تو آنے چھو کوئی اٹھے ہا جاسوس بڑھ کے بنے ہا کافران دے رشکہ رشکہ حالاتہ جائزہ چاہوے ہا جو مارکہ کل دا پلین کیا بنائی بیٹھے کل کیا ہی رات ہے کیا دا کرنے کیا ترقی بے ایک صحابی کھڑات ہے انہیں کہ سہیہاں میں ویندہ تہاں پر میں دیئے شرط ہے سونے فرمائے کیڑی شرط ہے انہیں کہ سہیہاں میں ویندہ ہاں میرے کرنے چھو ہولے والے آگ چھوڑو بانج سہی تدھا کار کچھ نہ سکسا تقریر دا مور دعا نبی سنن دے سہی میں انشاءاللہ پندرہ تو بی منٹ تقریر موقع دا پیا جی میں توارا مور ہے انشاءاللہ دیادہ ٹائم نہ کھلسا اللہ اکبر انہیں کہ سوڑا میں دیئے کرنے چھو ہولے والے اللہ چھوڑو بانج سہیہ تدھا کار کھولے نا سکسا انہیں کہو نبی سنن یہ نیا کیا کیوں جہیں گال کرنے میں نے کہو اس چیز دکی تو اختیار آگیا میں اس چیز دکی میں مالک آگیا میں کو کیا پتہ تیکو آمان ٹیمین نا آمان ٹیمین تیکو پکڑ گھنن تیکو گرفتار کر گھنن بلکہ سرکار فرمائے تھی نیڑے نبی اپنی طیب طاہر اتحر مبارک زبان دے نال ایہو کلمہ استعمال کیتے اپنے غلام دی سرکار کانڈ ٹھپی ہے اے جبان چلدہ چلدہ آگئے مسلمانہ دے پنڈالی چو جدا تھے یہ تھا کافر بیٹھے ہم تھے اے مارکاتی رات گدری پئی ہائی اٹھ دے بیرے بنا بنا کے کھانے بیٹھے ہن اٹھ دا گوشت بھن بھن کے کھانے بیٹھے ہن انہیں نٹھے تے سلہ کر گیا ہے کہ نے سورا حال سادے کھٹے روٹی کھانے نہیں ہے ملکل روٹی کھانے نہیں ہے آنےڑے جوان نیڑے تھے جوان کو روٹی کھوائی نے اٹھ دے بھنی ہوئے بیرے پیس کیچنے جوان روٹی کھانا رہ گئے اٹھ دا بھنی ہوئے گوشت کھانا رہ گئے جلے کھانا کھا گی تیسی سوال کر گیا دے مسلمان جلو جے پاسے آئے بیٹھے سویرے کیڑھا داہے تے کیڑھا پلائنے تے کیا پروگرام ہے ایک کافر بھاوڑ کے آدھے پہلے اے دا کرے سو اے نہ لگا تا اے کرے سو اے نہ لگا تا اے کرے سو اے نہ لگا تا فینل دا کرے سو جوان چادر پاتی ہے دستار چھا گئی ہے چل پہنے بیدی بارگاہ چامن وستے جلے اٹھان لگے کافرہ کی جدہ تھی من لگے ایک کافر بھول کے آدھے بابا ہاں میں کور دعاوی پچھی میں انہیں روٹی بھی کھا دی میں انہیں اٹھدا بریہ ہویا گوشتی کھا دی میں انہیں ہر جوان اپنے آپ کو لکایا نہیں چھپایا نہیں چینہ چوڑا کر کے آدھے آنے مولا رسول اللہ نبیوں دے سردار دلو کر ہاں مستفاد کلمہ گو ہاں مستفاد غلام ہاں مستفاد نا دے تانے مان دھن وطن قربان کرد والا ہاں کہیں دے جرت نہیں تھے اگا آکے روکے جا توکے جا پچھے جا تو کونے ساڑے گلو آکے دا پچھڑ والا اے جوان چلدا چلدا نبی دی بارگاہ دے اندر آگئے آگے آدھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حالی میں ہے وادر پہلے اے دا کرے سو اے نلکہ تا اے کرے سو اے نلکہ تا فینل دا کرے سو صحابہ حیرام تھی کہ آدھر جار تک روکیا کہیں کہنی دوکیا کہیں کہنی پکڑا کہیں کہنی نبی دا غلام جلے سارا حال سنائی کھڑا صحابہ تشویش تا اظہار کرے دے بیٹھے ہن صحابہ حیرام تھے بیٹھے ہن جلے صحابہ حیرام تھے بیٹھا ہائی نبی دا یار اگھان بیٹھا ہاں صدی کے اکبر بیٹھا ہائی تاجدار صداقت صدی کے اکبر جن تھے صحابہ حیرام تھے بیٹھے پڑے تھی کہ آدھر لوگوں ہی دیکھو لوہور کو جنہ پچھو پیٹھے کو لو ہیو پچھو اے جلے دینا پی ہاں آپ نے کانیچ نبی کو لو اکھوائی کیا گیا ہاں اللہ یہ میں صاحب حجت اللہ اللہ میں نبہان لکھے اسلام دے افتدائی ہے یہاں مکہ دے سب تو دیادہ پرشانی ابو جال پھر کرم شاہ سے براد رہی آپ نے کتاب جیاؤن نبی دی دریجی جلے دی لکھے جیدہ بدر دی جنگ تھی ہی ہی ہیک پاسے کافر ہم اور ہیک پاسے مسلمان ہم ادھی راتھ ایت ہے کافر گناہ اخنص بن شرائکا وہ اٹھے ابو جہل کوٹھائی سی سائیڑ تجولتے مری گال سو کیڑی گال ہے اخنص صدی ابو جہل کلمہ تائمی نہیں پیڑا کلمہ میں بھی نہیں پیڑا تو ہی محمد دی تقزیب کریں میں بھی محمد دی تقزیب کریں اجا آپس کھڑے ہیں تکلے کھڑے ہیں تریجہ بندہ کوئی کہنی ہے کہ گال پوچھ دانتے نسین ستھی گال پوچھ دانتے نسین وہاں کے پوچھ پہلے میں نے ایک گال پکی کر جو نسیسیں ستھی وہاں کے ستھی نسیسا ابو جہلہ تو ہی محمد کو معذر اللہ کوڑا نبیہ دے میں ہی محمد کو کوڑا نبیہ دا اجا آپس کھڑے ہیں ستھی نسے محمد کوڑا لگ دا ہے ستھی نسین ستھی نسے محمد کوڑا لگ دا ہے اگو ابو جہلہ نے سا پلید بندہ جنا جواب نے بڑے زوکوا لہا جلنہی پوچھے ہی ہا گال ابو جہلہ دے اخنا سا حیاء کر مرے اے جے سونے بھی کوڑے ہوندے 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 کہوں تا باگزید بستامی آچھے جلن نبیہ دی عظمت دی گال ہے نبیہ دی شان دی گال ہے اے نیہایت مکام اعام مومنہ بدایت مکام اولیاء است و نیہایت مکام اولیاء بدایت مکام شہیدہ است و نیہایت مکام شہیدہ بدایت مکام شدیقہ است و نیہایت مکام شدیقہ بدایت مکام انبیاء است و نیہایت مکام انبیاء بدایت مکام رسول است بدایت مکام علول عظم است و نیہایت مکام علول عظم بدایت مکام محمد مصطفیہ است ورہایت مقام محمد مصطفیٰ پیدانے پاگدی کا مگام دی انتہاتی نیچے فرمایا شہیدان دے مقام دے انتہات ہیں جتے شدیقان دے مقام دے انتہات ہیں جتے شدیقان دے مقام دے انتہات ہیں محمد عربی مقام دی محمد عربی مقام دی افتدا تھی دی اللہ سے پیدا بھی تین کی تھی آسان لفظ سمجھا جناب آدم تو لاکے جناب عیسیٰ تک جناب عیسیٰ تلاکے قیامت تک ایسیٰ تھی افتدا تھی دی سبجھو ہے اچھا کہ بولو سبان علی اوہ ابو جحل بیٹھے مکہ دی چوٹی دی جناب بیٹھے پریشان بیٹھے کلمی آلے بندے بچ دیون میڈی گودہ گریتے میڈی چودرہ ہاتھ کی دیوے سی ایک مزدوری کن والا مزدور گزرے تیو لٹھے آج گودہ دون سجائی بیٹھے بجھو ہے نیڈا تھی کہ بجھو ہے ایسی خیر ہے جو پریشان بیٹھے ہو ابو جحل بیٹھے ہیں ابو جحل بیٹھے ہیں ابو جحل بیٹھے ہیں کیا کم گربار کریں محنت مزدوری کریں بالے بچے دا پیٹ پلیں جلے پیسے مل دیں ابو جحلہ دے جرہا کم میں کراما مزدوری بھی دیسان کریں ساکو مزدوری نالے تو چکرا ایک گھن پیسے تے مکہ دی ہر اگلیے چلان کر جو لوگوں میں آز اللہ محمد جادو گا ایک کافر نہ بتی رہا سرکار کو جادو کر رہا چاہ گئے کہہ نہ چاہ گئے مجنون اچھا گئے اے بندہ ان زیادہ سرکار کو لواقف نہ ہا بھیڑے مکہ دی ہر اگلیے چی ہو اعلان کریں نہ رہے گئے تھک ہار کے جن لکھ ہر آگ کے ستے دوہائیں اکھی بند تھے انتخاب اجنبی سے ہی آنزی حضور دی اتا ہے جب رنگ چھوڑن کرم نوادی جندو دے فرماج ہو شیخ الاسلام شیخ الجامعہ شیخ القرآن شیخ الحدیث اللہ مفتی مولا محمد گھوٹوی رحمت اللہ جامعہ اسلامی یونیورسٹی شیخ القرآن شیخ الحدیث اوہ بندہ ہے جہاں چی فروری انیسو پیتی قرآن ستے بہاول پور سبت پہلے مرزائیہ کو کافر قرار روایہ آج رومانس گال دی آن دے آپ نے نوجوان مسلمان بھیرا میں بواسہ کیڑی کیڑی گال باور کراؤں سیاست دانہ سائنس دانہ کرکٹر فلمی ایکٹر انہ دیا ہسٹریاں ای جوان خوانیاں اپنے اکابرین جڑھے نبی دی دین دی خاطر اپنے سر کوٹوا گئے جانا کوہا گئے اللہ دی عزت دی قسم ساری امد لوگاں گونا آسن او بندہ چی فروری انہی سب پیتی کو یلنے ریاست بہاول پورج نواب وکے گودے وکیل وکے اور وڑے پڑے جج